آپ چونکہ ایک آدمی تمام مقدمات سے بری ہونے جا رہا ہے آپ نے اس کو پھنسانا ہے آپ کے پاس سیفر میں کوئی کیس ہے نہیں آپ کا پروسیکیوٹر اس دن وہاں فرورکی بینچ کے ترلے کرتا رہا آپ کے پروسیکیوٹر نے ایڈمیٹ کیا کہ شفاف ٹرائل نہیں ہوا ملکل بھی نہیں کہا کہ آپ ہمیں دو دن دے دے سر آئی وز دیر بھائی جان آئی وز دیر بھائی جان بل میرا خیال ہے کہ یہ کہیں اور سے بن کیا ہے لگتا ہے صحیح کیا یہ گھروں پر صفائی سترائی کے حوالے سے بھی چارجز لگانے جاری ہے ٹیکس لگانے جاری ہے پنجاب حکومت سائفر پہ نون لیک کیا پولیسی سٹیٹمنٹ کیا سائفر ہے یا سائفر کیونکہ محترمہ مریم نواز صاحبہ یہ فرماتی رہی کہ سائفر ایک ڈراما ہے سائفر کا کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے پھر آپ نے سائفر کا کیس کر دیا میں اس میں کومنٹس نہیں کروں گا بات آئی وڈ لائک تو ریکویسٹ یوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین عمران خان جب سارے کیسوں میں رہا ہونے جا رہے ہیں تو نون لیک حد تک عزت قانون پاس کروا کر عمران خان پر دوبارہ کیس بنانے کا منصوبہ بنا چکی ہے اس قانون پر طریقہ انصاف کے سبزادہ حامد رضا نیل نون لیکی لا منسٹر کے سامنے اس کو ایسا بینکاب کیا کہ دونوں کے درمیان لائف شو میں گرمہ گرمی ہو گئی آئیں پہلے دونوں کی گرمہ گرم گفتگوز ہنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ ان کے جو گورنر ہے پنجاب انہوں نے بھی دستخط نہ کرنے کا اشارہ دے دیا ہے پنجاب اسیملی میں آپوزیشن یعنی آپ کی جماعت نے اس بل کے خلاف عدالت جانے کا اعلان کیا ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ اس معاملے پر آپ لوگ پیپلز پاٹی اور دیگر جو سٹیک ہورڈرز ہیں ان کے ساتھ مشاورت کریں اور پھر جو بھی سٹرائیجی ہے آپ کی اس پر چلیں ایک دیکھیں پوسیبلیٹی کبھل سے کسی پالیسی کا تائیون کر سکتے ہیں ماضی سے آپ تائیون نہیں کر سکتے اگر آپ ماضی میں جائیں گے تو ماضی کے اندر پھر وہ سب کچھ آئے گا آپ کمیٹی بنائیں اس کو بیٹھ کے کہیں کہ وہ تمام پارٹیوں کا آن بورڈ لے کے کنسنسز کے ساتھ کہ فیوچر کے اندر کس کے اوپر تنقید کا کیا رائیڈ لائن ہے کیا کہا جا سکتا ہے کیا نہیں کہا جا سکتا لیکن آپ چونکہ ایک آدمی تمام مقدمات سے بری ہونے جا رہا ہے آپ نے اس کو پھنسانا ہے اس کو پھنسانی کے لیے جناب آپ خود ازیون کر لیں میں یہاں پر بیٹھا ہوں میں نے یہ بات کی میں نے یہ کہا کہ ہمارے ادارے کی پولیسی کوئی نہیں ہے ریاست کی تالبانی کے پر ہے سر میری حضرت سلیم مجھے خواب نہیں آیا جو آپ کی حکومت جو کر رہی ہوتی وہ سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے میں نے یہ کہا سر میں بتا رہا ہوں سر میں بتا رہا ہوں آپ کے پاس سیفر میں کوئی کیس ہے نہیں آپ کا پروسیکیوٹر اس دن وہاں جورکی بینچ کے ترلے کرتا رہا کہ آپ ہمیں دو دن دے دیں اور آپ کے پروسیکیوٹر نے ایڈمٹ کیا کہ شفاف ٹرائل نہیں ہوا سر میں اس کا دیائن ہو یہ دیکھیں میری بات سنے سر یہاں پر ججز ججز کے حوالے سے ایک چیز کلیر کر دیں ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ججز نہیں ہمیں ہمارے سامنے کے پولیسی آئی ہے کہ جو بھی فردر کیسے ہیں جو ان کے فیصلے آنے ہیں اس کے اوپر ہم سیفر پر نو لیک کیا پولیسی سٹیٹمنٹ کیا سیفر ہے یا سیفر محترمہ مریم نواز سابا یہ فرماتی رہی کہ سیفر ایک ڈراما ہے سیفر کا کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے پھر آپ نے سیفر کا کیس کر دیا آپ پولیسی بتا دیں کہ سیفر ہے یا نہیں ہم اس کے اقارڈنگلی رسپونڈ کر دیں گے سر آپ جواب دیں پھر میں نے کامران صاحب سے بات کر دیں گے سویب صاحب پولیسی بتا دیں گے سر the matter is subject is before the court میں اس پر کومنٹس نہیں کروں گا بات میں اس پر کومنٹس نہیں کروں گا بات بات سیٹ سے رزائیں گے ادروایس ہمارے اگر انوانے کیا تو آپ اپنی سیٹ سے رزائیں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ چیلنج کر رہے ہیں آپ کو سر میں بس سٹنگ نیچ تو میں نے آپ کو پہلے کہہ جی سبجک اس بفور دوگ کوٹ ہمیں پیمرا کی طرف تر بھی اور ویسے بھی اجازت ہیں آپ کے شو پر شیئر کرنے کی ان سے میں بات ضرور کروں گا شو کے بعد سر آپ لوگ سر آپ پر بیٹ کے بات بلکہ آپ کے بات پر دسکشن کر لیجے گا کامران صاحب مجھے یہ بتا دیں سر ماہر قانون ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس بل کو خطر کے عزت والے معاملے کو یہ بل میرا خیال ہے کہ یہ کئی اور سے بن کیا ہے لگتا ہے ایسا یہ اور یہ پہلے بھی جب نیشنل لیول پہ نون کے پاس جنب وہ بہت سے بلی دردر سے آتے ہیں اور یہ شاید اس کو پڑے بغیر جنب وہ کر دیتے ہیں ایون اپنے علائے سے بھی مشورہ نہیں کرتے ہمیں یہ سولہ مہینوں کا جنب وہ ان کے ساتھ تجربہ ہے اور وہ بڑا اس حوالوں سے بل کیا بلوں کی حوالے سے بڑا تلخ تجربہ ہے ایون الیکشن سیکشن دو سو اکتیس جو ہے اس میں جو ہے وہ جو کیر ٹیکرز کا جو اختیار تھا اس میں جو چیز ایگری نہیں ہوئی تھی وہ ڈال دی گئی تھی دو سو اکتیس پہ تو یہاں پہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ یہ انہوں نے کیا ہے اگر کیا ہے تو پھر یہ صرف خود ذمہ داری سنبھالیں جو کچھ کیا ہے غلط کیا ہے اور غیر جمہوری انداز میں کیا ہے یہ اس طرح سے کونٹیں نہ بچتی ہیں لاسٹ کومنٹ ہم کی بات کے جواب دینا چاہ رہے ہیں وزیر قانون لاسٹ کومنٹ نہیں بڑا ضرور اس طرح اس کو رسپونٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ انڈیا مجھے پر ٹائم یہاں تو بلائے نہ کریں مجھے اگر آپ نے دیفیمیشن بل پر بلائے تو ہمیں بات تو کرنی سر میرے بڑے سینئر لائر بھی کریں سر کریں اگر کامران صاحب آپ نے بل پڑا ہے اور ام شور آپ نے پڑا ہوگا ہمارے سینئر ہے تو آئی وڈائی تو ریکویسٹ یو تیر پوائنٹ بتا لیں جو اس بل کے اندر خلاو ہے میں کافی بجوا دیکھا ہوں ابھی ایک لمحے میں آپ کو جانا کافی جانا سالک کافی بجوا دیکھا ہوں میں اس بل کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہوں سر اور آپ اوویسلی اسی لئے یہاں پر موجود ہیں پلیز مجھے بتائیے کہ اس بل کا اطلاق کس طرح ہوگا یہ صرف پنجاب میں ہوگا یا دیگر صبح پر بھی اس کا اطلاق ہو رہا ہوگا اس کو اس طرح کرے گا ہمارے جو لاو منسٹر ہیں ان کے ساتھ ان کلابوریشن ہماری میٹنگ ہے انشاءالہ فیو دیس ٹائم تو ہم اس کے آگے اس کی پروپوزیشن یا ڈینیمکس کو بڑا کریں گے کیا کریں گے سر عموماً ہوتا ہے انہوں نے بنجارہ ایسلیل کی بھیجا جاتا ہے پھر بیس مہی کو یہ بل منظور تو ہو گیا کیا حکومت نے یہ منظور شدہ بل گورنر کو بھیج دیا ہے کیونکہ گورنر صاحب تو مشاورت کی بات کر رہے ہیں اس پر دستخط نہ کرنے کا اندیا دے رہے ہیں اگر وہ سائن نہیں کرتے میں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے دیکھیں گے جب یہ بل اس طرح نہیں ہوا کہ پریزنٹ ہو کے تو اسی دنی پاس ہو گیا ایک پروپر پروسیجر جو رولز اور پروسیجر پنجاب اس ایملی کے اس کے مطابق بل پریزنٹ ہوا بل پریزنٹ ہونے کے بعد اس کے پر بیس ہوئی اس کے بعد سپیشل کمیٹی کو ریفر ہوا جس کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ تھے سنی اطاعت کاؤنسل کے لوگ تھے پیپلز پارٹی کے لوگ تھے ہار پارٹی کے بندے کے ایک ریپریزنٹیٹے تھے پیپلز پارٹی کہہ رہی ہم سے مشاورت نہیں ہوئی ایک ہفتہ مانگا نہیں دیا گیا صاحبیوں کی جانت سے یہ اطلاع اٹھایا جا رہا ہے ہم سے مشاورت نہیں ہوئی میں بتا جاتا ہوں جی میں آپ کو پوری بات بتا جاتا ہوں ہمارے پاس اس کا پورا ایویڈنس ہے ہمارے پاس پروپر ایویڈنس ہے کس کس کے ساتھ ہوئی ہماری جب آپ نے پہلی پیپلز پارٹی کی بات کی ان کے ممبرز انکیوڈیٹ تھے ان کی طرف سے جو چیزیں امنمنٹ چاہی وہ پروپر ڈسکرس بھی کی گئی ان کے دو ممبر سپیشل کمیٹی کا حصہ تھے اس کے بعد صافیح والی بات جس دن یہ پیش مل ہوا اسیمیلی کے اندر انفرمیشن منسٹر نے پروپر ہم نے ایڈوکی جنرل کو بلا کر انکلیوڈنگ آل تیم ہم نے پروپر بریفنگ دی پاٹ اوویسلی جی میں تو ریپرزینٹ نہیں کرتا میڈیا کو اور میں نے ایک بہت ایوڈ رسپیکٹ فور دی میڈیا از ویل تو دس ایوڈ تک ہے اس کو آپ اگری کریں یا نیسگری کریں رہی بات گوڑنر صاحب کی وہ انشاءاللہ اس پر سائن کریں سر ایک مجھے اگر قویقلی رسپونڈ کر دیں کیا یہ گھروں پر صفائی سترائی کے حوالے سے بھی چارجز لگانے جا رہی ہے ٹیکس لگانے جا رہی ہے پنجاب اکومت نہیں جی یہ نہیں اس کا ایک پروپر میکنیزم بنایا جا رہا ہے کوئی گھروں پر کوئی کسیم کا ٹیکس نہیں لگا جو سولیڈ ویسٹ منیجمنٹ کمپنیز ہیں جس کا صرف پر لہر کرا کسیم کی یہ کمیں جا رہے ہیں لاہور ملتان اور فیسٹ نہیں ہم ٹیکس گھروں پر نہیں لگانے جا رہے جی آلریڈی ایک ساف سترہ محول پنجاب چل رہے ہیں ہم لوگ کے ایک تاجاویز آ رہی ہے مختلف لوگوں سے ایک تاجاویز ہے یہ کہ جو لوگ سفائی سترہی کرتے ہیں ایک کولونی کی دو گلیوں کی تو اپنا بندہ ہی راکھ کے اس کو پے کر دیں کامران صاحب رسپونس کرنا چاہ رہے ہیں اس پر یہ کہتے ہیں کہ مشاورت ہوئی ہے وہ ایک پہلے قانون تھا مارشلہ مشرع صاحب کے دور میں تو وہ اس کے اوپر جنب بڑا جخ ماری تھی اور اس کے اوپر جا ہے کسی نے اعتراض اٹھایا کہ جناب جناب یہ اس کے اوپر کوئی مشاورت ہی کر لیتے انہوں نے کہا مشاورت تکی تھی چو بھی گھنٹے اسی جنر نائے دن انہوں نے رکھیا تو اس کے اوپر بھی مشاورت کی ہے چوبیس گھنٹے اس کو بھی رکھا انہوں نے چوبیس گھنٹے میں مشاورت ہو گئی ہے مشاورت اس طرح سے ہوتی ہے پب میں کیا جاتا ہے مشاورت اس طرح سے ہوتی ہے اپنی پولیٹیکل پارٹ مان دو دا مان دو لائٹر نوٹ مت کرو یہ میں تاریخ کی بات بتا دوں سر 30 سیکنڈز ہے میرے پاس ایک منٹ میں ہی بات سولی وہ ایسا ہے کہ نون لیگ نے جتنی قانون سازی کیا وہ اپنے اگینس یوز ہوئی ہے یہ بھی آپ نے کیا اس کو نوٹ کر لیجئے یہ آپ کے اپنے اگینس یوز ہوگی انشاءاللہ سر انشاءاللہ نہیں ہوگی جی جو بڑا کلیر ہوں کہ یہ صرف ایک پولیٹیکل رکمیزیشن ہے اس میں کرمیرل انٹینٹ ہے ہی نہیں آپ نے بینے نہیں پڑا حمد صاحب حمد صاحب موجود سوہیب صاحب موجود اور مجھے صاحب موجود باقی بات ہیں باقی مہمان ہیں وہ فون پر کہلیں گے بہت شکریہ تمام مہمانوں آپ ناظرین کا پرگرام دیکھنے کے آپ نے تینوں میں مانوں کی گفتگو سنی سبزادہ حمد رضا نے پنجاب کے لاو نیسٹر سے جب کہا کہ اب چونکہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان رہا ہونے والے ہیں اس لیے آپ حتق عزت قانون بنا کر عمران خان پر مزید کیس بنانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں کیونکہ سائفر میں آپ کا پرسیکیوٹر خود کہتا ہے کہ شفاف ٹرائل نہیں ہوا اور جب سبزادہ حمد رضا نے لاو نیسٹر سے پوچھا کہ آپ کی سائفر پر پالیسی کیا ہے کیونکہ آپ کی چیف منسٹر مریم نواز اپنے جلسوں میں کہتی رہی کہ سائفر ایک ڈراما ہے اور پھر سائفر پر ہی آپ نے کیس بنا دیا آپ سائفر پر اپنی پالیسی واضح کریں کہ سائفر ہے یا نہیں اس پر ناظرین آپ نے دیکھا کہ لاو نیسٹر نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ شو کے بعد میں آپ کو اس پر اپنی ساری پالیسی واضح بتا سکتا ہوں مگر شو میں لائیو آپ کو نہیں بتا سکتا مطلب ساری عوام کے سامنے وہ نہیں بتانا چاہتا پھر آپ خود سوچ لیں کہ سائفر پر نون لیگ کی پالیسی میں کتنی صداقت ہے ناظرین آپ آج کی گفتگو کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ